بسم اللہ الرحمن الرحیم ذائقے میں کڑوی مگر مجموعی صحیحت پر مصبت اثرات مرتب کرنے والی جڑی بوٹی پنیر بوٹی کے استعمال کے بے جمار حوائد ہے اس میں موجود طاقت و خدرتی انٹی آکسیڈنٹ ہی اسے متعدد بیماریوں کی بیترین دوا بناتے ہیں پنیر بوٹی کا روزانہ کی بنیاد پر اگر استعمال کیا جائے تو یہ بہت سے شکریات سے دائمی طور پر چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنیر بوٹی کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس کے علاوہ پنیر بوٹی کو استعمال کرنے کا طریقہ ایکار کیا ہے اور کن لوگوں کو پنیر بوٹی یا تخمہ حیار استعمال نہیں کرنے میری ویڈیو کو انٹک دیکھیں اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں پہنچ کریں پنیر بوٹی کو پنیر ڈوڈی یا تخمہ حیار بھی کہا جاتا ہے پنسار کے دکان سے بہ آسانی مناسب کی عمد میں حاصل کی جا سکتی ہے پنیر بوٹی شوگر بزند میں کمی رنگ سافتنے پیٹ جسم اور چوڑوں کے درد وغیرہ میں بے حد مفید ہے اس کے علاوہ پنیر بوٹی کے بہت سے فوائد ہیں پنیر بوٹی کے استعمال سے صحت پر حاصل ہونے والے اثرات کو سائنس بھی تسلیم کا چکتی ہے یہ جڑی بوٹی شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مددگاہ ثابت ہوئی ہے یہ انسلیم کی قدرتی افضائش میں کردار ادا کرتی ہے میدے کو طاقت بخشتی ہے پار میں کمی لاتی ہے پر دھزمی ترزادیت پیٹ کے درد کا حاتمہ کرتی ہے جلدی امراض یعنی کیل محاسے چھائیوں وغیرہ کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہیپاٹائٹس اور کولیسٹرول میں بہت زیادہ مفید ہے موٹاپے کو کام کرتی ہے اور پولٹ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اس جڑی بوٹی کو پیس کر کیپسول کی صورت میں کھایا جائے تو اس کی زیادہ فوائد سب میں آتے ہیں جبکہ اس سے زیادہ تر دیسی طریقے سے پانی میں بگوک کر بھی پھیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیں ایک گلاس پانی میں بارہ دانے پنیر بوٹی کے پیو دیں رات بار کے لیے گلاس کو ڈام کر چھوڑ دیں پنیر بوٹی کے اس پانی کو نتار کا صبح نہار مو پی لیں بہتری نتائی جازت کرنے کے لیے اس نسکے کو کم از کم تین مات پر چاری رکھیں گے اور اب اس وزیوں کے آہر میں تخمے ہیں آپ کا استعمال کن افراد کے لیے بنا ہے وہ جان لیجئے ماہرین جڑی بوٹیوں کے مطابق پنیر بوٹی صحت پر پیش مار فوائد کی حاملہ ہے مگر اس کا استعمال ہر کسی سے بھی یقصر مفید ثابت نہیں ہوتا ماہرین کی جانے پر ٹی بی کے مریض نمونیے کے شکار افراد نزلہ زکام اور پرانسے سے متاثر افراد سینے میں انفیکشن پر شکائد رکھنے والے افراد کے لیے یہ ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کا پہنچ کریا ملتے ہیں نئی ویڈیو اللہ حافظ